موسیقی آج یک شمبے یک مارچ اور سال دوہزار بھی تھے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عوارن کے پہاڑی سلسلوں میں پاکستانی فوج کا فضائی اور زمینی آپریشن جاری ہے قطر کے دار الحکومت دوہا میں امریکہ اور طالبان نے افغان عامر معایدے پر دستخط کر دیئے ہیں بلوچستان میں اپوزیشن ارائکن اسمبلی نے حکومت سے مستفیر ہونے کا مطالبہ کیا ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے آئیے خبریں سنتے ہیں آواران کے علاقے جاؤ کے پہاڑی سلسلے سورگر میں جاری پاکستانی فوج کا بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن میں مزید شدت لائی گئی ہے جہاں پہاڑی سلسلے کے مختلف مقامات پر قابض پاکستانی فوج کے جیٹ تیاروں نے بمباری اور ہیلیکاپٹروں نے شیلنگ کی ہے واضح رہی چند روز قبل جاؤ کے مختلف اطراف گریشہ نال اور اورناچ سے پاکستانی فوج بڑی تعداد میں جاؤ میں داخل ہوئے تھے جہاں فوج نے لوگوں کی گاڑیاں اونٹ اور گدے بیگار کر کے انہیں بار برداری کے لیے استعمال میں لا رہا ہے جبکہ مقامی ڈیت اسکوارڈ کے لوگ بھی بڑی تعداد میں پاکستانی فوج کے ہمراہ ہیں سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے ایک بیان میں کراچی میں جوگی موڑ ملیر پر جیئے سندھ تحریک کے رہنما شہید ارشاد رانجانی کے قاتل انسپیکٹر ریاض آمیر پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی سندھو دیش کی آزادی تک اپنی جد و جہد جاری رکھے گی دوہا میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تاریخی امن معایدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے ظلم خلیلزاد جبکہ طالبان کی جانب سے ملہ عبدالغنی برادر نے دستخط کیے امریکہ اور طالبان کے درمیان معایدے پر دستخط کی تقریب دوہا کی شہریٹن ہوتل میں ہوئی جہاں تیس ممالک کے وزراء نمائندے اور یورپی یونین کے ارکان بھی موجود تھے ان کے علاوہ دوہا میں افغانستان میں قیام امن کے لیے تاریخی معایدے پر دستخط کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے جس نے معایدے پر دستخط سے قبل خطاب کرتے ہوئی افغان طالبان سے کہا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر تشدد میں کمی کے معایدے پر قائم رہیں گے تو کامیابی ہوگی اگر نہیں رہیں گے تو ناکامی ہوگی ان کے بعد افغان طالبان رہنما ملہ عبدالغنی برادر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب مذاکرات اور معایدہ افغانستانیوں اور دنیا کے لیے اچھا قدم ہے اور ہم سب اس معایدے کو لاغو کرانے پر کاربند رہیں گے ہم سب کے ساتھ مصبت تعلقات چاہتے ہیں امن معایدے پر دستخط سے قبل طالبان نے اپنے جنگ جون کو ہفتے کے روز ہر قسم کے حملے کرنے سے روک دیا تھا طالبان کی ترجمہ زبیولہ مجاہد نے خبر رسان ایجنسی روائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہم طالبان جنگ جون کو حکم دیتے ہیں کہ قوم کی خوشیوں کے لیے ہر قسم کے حملوں سے باز رہیں معایدے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغان عوام موقع سے فائدہ اٹھائیں انہیں امن معایدے سے نئی مستقبل کا موقع مل سکتا ہے بلوچستان اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کے عراقین نے کٹ پتلی صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائے اور حکومت اپوزیشن جمعیتوں کے حوالے کیا جائے حوالے کیا جائے اسی طرح تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس سے قبل بلوچستان اسمبلی کے عراقین نے بلوچستان اسمبلی سے پیدل مارچ کیا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے علامت دھرنا دیا جہاں اپوزیشن رہنما ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے ان خیالات کا اظہار کیا 29 نومبر 2019 کو اور مارے گوادر سے کابز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے نورداد نورداد ولد عرض محمد بلوچ کے لواہی کی نے حکومتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے نوجوان کو رہا کر دے نورداد بلوچ ولد عرض محمد کی لاپتگی کی تصدیق وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز نے اس وقت کی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور ایم پی اے خاران سنا بلوچ نے کہا ہے کہ آج یکم مارچ بروز اتوار خاران میں منشیت فروشوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے سمیولا منگل کی قاتلوں کے ادم گرفتاری اور منشیت فروشوں کے خلاف ایک احتجاجی ریلی اور مظاہرہ ہوگا جس میں خاران کے عوام سے انہوں نے شرکت کی اپیل کی ہے بلوچستان کے سائلی شہر گوادر میں کسی بھی قسم کی ترقیاتی سرگرمیوں اور تعمیرات کے لیے اینو سی جاری کرنے پر چار سال سے آئیت پابندی فوری طور پر اٹھا لی گئی ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے یہ پابندی ختم کی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں لگائی گئی تھی کوئیٹا میں سریاب روٹ کلی سردہ میں دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں شہوانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہلاک ہوئے ہیں چمن میں ایک بیس سالہ افغان لڑکے نے فوجی مارکیٹ کوچ کمپنی کے ساتھ اپنا گلہ کاتا ہے جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے یا رہنما امیر بخش ایڈوکیٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں وہ معمول زخمی ہوئے ہیں تفتان کی مقام پر بلوچستان ایران سرحد عارضی طور پر کھول دی گئی ہے جس کے بعد ایران میں فسیں تقریباً تین سو افراد کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر تفتان نجیب اللہ کمبرانی نے بتایا ہے کہ مذکورہ فیصلے کے تحت ایران میں فسیں دو سو پچاس سے تین سو پاکستانی واپس آ سکیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق ایران میں فسیں پاکستانیوں کے ویزا کی مدت ختم ہونے والی تھی عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے مرکزی رہنما اور صوبائی وزیر زراد انجنئر زمرق خان اچکزہی نے کہا ہے کہ دس مارچ کو پشاور میں پختون قومی جرگت سنگی میل ثابت ہوگا ان کا کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ پشتونوں کے حقوقی ترجمانیں کی ہے اور پشتونوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر فورم پر اپنا کردار ادا کیا ہے بندوبستی پاکستان سندھ میں روہڑی کے قریب کندرہ پارٹک پر پاکستان ایکسپریس کی زد میں مسافر بس آگئی ہے جس کے نتیجے میں تیس افراد حلاک ہوئے ہیں پولیس کے مطابق روہڑی کے قریب کندرہ پارٹک پر مسافر بس کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس کی زد میں آگئی اور حادثہ پارٹک نہ ہونے کے باعث پیش آیا ہے بندوبستی پاکستان خیبر پختونخواہ میں ٹانگ کے علاقہ گرداوی کے مقام پر پاکستانی فورسز کا ایک ٹرک جو ٹانگ سے وانا جا رہی تھی ایک گیری کھائی میں جا گری ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں جنوبی وزیرستان وانا کے متاثرین نے اپنے مطالبات کے لیے یو وزیر کے نام سے ایف سی کیمپ وانا کے سامنے دھرنا دینا شروع کر دیا ہے دھرنے کی کامیابی کے لیے مشاران سیاسی جماعتوں اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے متاثرین احمد زی وزیر قبائل نے وانا بازار میں پندرہ نکات پر مشتمل مطالبات بارے ایک پانفٹ بھی جاری کر دیا ہے جس میں مختلف آپریشنوں میں ہونے والے مالی و جانی نقصالات کا ازالہ امن کی بحالی زلہ ٹانگ سے جنوبی وزیرستان کی تمام زلی دفاتر کی منتقلی افغان مہاجرین اور عطمان زی وزیر متاثرین کو چیک پوسٹوں پر سہولت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسری طرف زلہ خیبر میں پاکستان افغان شہرہ پر چار واضعی کے مقام پر ادنان شنواری کے مبجن پولیس مقابلے میں حلاقت کے خلاف لوہ حکیم کا دھرنہ ساتھویں روز بھی جاری رہا جہاں جمعے کے روز دھرنے میں رکونی قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما علی وزیر نے شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے پشتون قلم اپنانا چاہتے ہیں اور ایک علم دوست قوم ہے ان پر دہشت گردی کا لیبل لگانا ظلم اور نائنصافی ہے پنجاب کی زلے قصور کی تحصیل چونیاں میں گلشن اڈا جمبر کے قریب گتب فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا ہے حادثے کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایشیای انٹرنیٹ کولیجن کرپ اے آئی سی نے سوشل میڈیا ریگولیشن کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین پر عمل اے آئی سی کے لیے مشکل ہے خط کے مطابق ان قوانین سے عام صارف اور کاروباری حضرات بھی متاثر ہوں گے جبکہ گوگل فیس بک اور ٹویٹر سرویس بند ہونے سے سات کروڑ صارف بھی متاثر ہو جائیں گے دوسری طرف پاکستان میں عراقین پارلیمنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور سیول سوسائٹی سمیت معاشرے کے مختلف تبکون سے سوشل میڈیا پر قابو پانے کے نئے قوانین کے خلاف احتجاج کے بعد وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جمعہ کو ان قوانین پر نظر سانی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی ان قوانین کے بارے میں سیول سوسائٹی اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ وسیع البنیاد مشاورت کرے گی اور اس عمل کو دو ماہ میں مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی شام کے شمالی صوبہ ادلب میں ترکی کے فوج نے ایک تازہ حملے میں شامی فوج کے مزید چار سینئر افسر اور لبنانی حزباللہ کے دو کمانڈر حلاق کر دیئے ہیں شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کے مطابق جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب حلب شہر کے جنوب میں الزربہ کے مقام پر ترکی کے ڈرون تیاروں نے شامی فوج کے کافلے پر بمباری کی جس کے نتیجے میں شامی فوج کے متعدد افسر اور حزباللہ کے سینئر کمانڈر حلاق ہو گئے اس واقعے میں شامی فوج کی کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں جبکہ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے مہات پر لڑائی کے دوران روسی اور شامی فوج کے حملوں میں ترکی کے تینتیس فوجیوں کی حلاقت کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے شامی فوج کے اکتیس اہلکاروں کو حلاق کر دیا گیا ہے جبکہ ترک ایوان صدر نے جمعہ کے روز ایک بیان میں بتایا ہے کہ صدر رجب تجب اردوان نے اپنے امریکی ہم منصب صدر ڈونل ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران شام کے صوبے ادلب میں انسانی علمیہ کا سامنا کرنے کے لیے اضافی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے ترکی کے صدر رجب تجب اردوان نے اپنے روسی ہم منصب ولادی میر پیوٹن سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ادلب میں ان کا راستے سے ہٹ جائیں اردوان نے مزید کہا ہے کہ اگر شمالی شام میں دہشتگرد تنظیموں پر قابو نہ پایا گیا تو ہم ترکی میں ان سے لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے ترکی کے صدر نے یورپ کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہ مہاجرین کے لیے سرحدوں کو کھلا رکھیں گے جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک ترکی کے ساتھ کھڑا ہے اور شامی حکومت اور روس کے حملوں کے خلاف انکرہ کی مدد کرنے کی آپشنز پر غور کر رہے ہیں ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے نے شام میں ترک فوجیوں کی ہلاکت پر جمعہ کے روز ترکی کے حکام کو تازیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی سفارت خانے گزشتہ رات ترکی کے فوجیوں کی ہلاکت پر اپنے گہرے رنج کا اظہار کرتا ہے ہم زخمیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور اپنے جانوں کو گوانے والے فوجیوں کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہیں چین میں نیشنل ہیلتھ کمیشن نے ہفتے کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ چین میں کرونا وائرس سے مزید 47 افراد حدق ہو گئے ہیں جس کے بعد کرونا وائرس کے سبب اموات کی مجموعی تعداد 2835 ہو گئی ہے کمیٹی کے مطابق کرونا وائرس کے 427 نئے کیس ریکارڈ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 89251 تک پہنچ گئی ہے ایران کے صحت عامہ کے ذرائع نے بی بی سی فارسی کو بتایا ہے کہ ایران میں کرونا وائرس سے متاثر کم سے کم 210 مریض ہلاک ہو چکے ہیں دوسری طرف ایرانی حکام نے صرف 34 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جہاں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں دارالحکومت تہران میں ہوئی ہیں ایران کے سرکاری آدھو دل شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے 388 مریض موجود ہیں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر سعودی عرب میں عمرہ اور سیاتی ویزوں کے عجرہ پر پابندی کے بعد کام نے خلیجی ممالک کے باشندوں کی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلے پر آرزی طور پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے دوسری طرف تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس انسانوں کے بعد جانوروں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے ہانکانگ میں ایک خاتون کے گھر پر پلنے والے کتے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جسے اسپتال انتظامیہ نے تحویل میں لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں